دنیا میں ایک انچ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہو جہاں تو کہاں جہاں دیکھئے ہماری بندگی جزوی ہے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں روزیں ہم رکھ رہے ہیں مسجدیں عالی شاند بنائی ہیں مدر سے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں واقعی طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے قانون تو اللہ کا نہیں ہے کتاب و سنت کے حکام تو نافذ نہیں ہے ہاں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اجبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں آباد ہیں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی روپ دیورے ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھئے امریکہ کو کوئی اطلاق نہیں لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو کبھی اجازت نہیں دیں گے تم چاہو کہ اسلام کی معاشی حرطی اقدار کو تمتاق قائم کرو کبھی نہیں کرنے دیں گے یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ بیش آ رہا ہے معاملہ پورا مغرب دشت پر اڑا ہوا ہے اسلامی نظام کہیں نہیں آنے لیں ہاں نبازے پڑو روزے رکھو تم روزے تیس کی وجہ سوہ رکھو ہمارا کہہ لے دیو تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کے نگاہ میں ہم کافر ہیں کیونکہ زبان یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کیا کریں نظام کفر کا ہے قرآن کہتا ہے جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں کابر کسے کہتے ہیں اقبال نے کہا نا گتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومینی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ مسئلہ نئے کرا دے وہ یہ کرا دے وہ کرا دے وہ معاملہ وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں قرآن کا فتوہ تو یہ ہے کہ تم کافر ہو ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو استعمالی طور پر قومی صدقے پر تم کافر ہو یہ جھٹا یہ ساتھ وابہ وقوع ہے سورہ مائدہ تھا اور پھر فرمایا جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کہتے وہی تو مشرک ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو اس سے بڑا شرک کیا ہوئے اور تیسری مرتبہ فرمایا وہی تو فاسد ہیں فاجر ہیں وہی تو سرکش ہیں وہی تو باغی ہیں وہی تو قدار ہیں اللہ کے جو اللہ کی شروعیت کے مطابق فیصلے نہیں کرو اب ان تین آیت کو اگر اسے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کی بھی پابند نہیں ہے ان چیزوں کا چرچہ شہروں میں زیادہ دیہات میں بہت کم رہ گیا بہت کم بہت کم اور ہماری ستر سیست آبادی دیہات گلتا ہے اچھا جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ وہ بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں کوئی حساب آج بھی غلط دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں یہ حساب ہم الفیا میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے جاکہ حساب غلط ہے سودی کاروبار کرتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے سودی قرضہ لیا ہے بیک سے اپنی بیلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بیک سے ان کی عبادت کیا ہوئی ہے وہ اس آیت کے ذہن میں آگے کے نہیں لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں فرض کیجئے ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے پوری پنج وقتہ مسجد میں نمدان کے روزے رکھتا ہے اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے ایامیں بیس کے روزے رکھ لیتا ہے یہ ہفتے میں دو روزے رکھتا ہے فوموار کے اور جمعیرات کے بغیرہ زکاة دیتا ہے کاروبار بھی سارے حلال کر رہا حرام نہیں کر رہا سود میں بھی براہ راست ملوش نہیں ہے نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر فود کھایا نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا نہ کوئی اپنے بلڈنگ اوچی بنایا پردہ بھی اس نے اپنے دھر میں بلکل شریف نافذ کر دیا وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فتحے کے مطابق کافر قوم ہے جو اللہ کے فتحے کے مطابق مشرق قوم ہے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق فاسد و فاجر قوم ہے قوم کے فرد تو ہم اسی کے ہے جو اور کا ہاتھ تو نہیں کٹا جا رہا ہے ڈاکوں ڈاکوں کو وہ سدا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کٹ دیے جائیں یا یہ کہ انہیں ملک سے بار دبا کر دیا جائے اُتِلُو تَقْدِیلہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں ڈاکوں کو کوئی سدا ملتی ہے ایسی لیکن اصل میں جو لوگ سور مچا رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سدایں وحشیانہ ہیں بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحشیانہ سدایں ہیں اللہ کی دی ہوئی سدایں وحشیانہ ہیں معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہے اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس کیا کریں میری بات کو توجہ سے سنگیے اس نظامِ باطل کو ذہنان تسلیم مت کرو اس نظامِ باطل کی خدمت مت کرو اس نظام کے تحت تھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو اپنی ضروریات کو کم کرو اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو اپنا وقت تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جند و جہد ایک ایسی جند و جہد ایک ایسی کوشش کہ اس نظامِ باطل کو جرسے اکھیڑ کر ٹھیکنا ہے اور اس کے جگہ نظامِ حق دینِ حق نافذ کرتا ہے یہ جند و جہد اگر کرو گے دن مندھن لگاؤ گے تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے جس کا نظام کافرانہ تھا تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت جندگی ادھار رہے تھے ہاں اگر یہ کرو ہے اللہ میں نے اس نظام کو ذہنن تسلیم نہیں کیا اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کیا میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے دیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کیا اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جنوں جہود کی اس نظام کو اکھار کر پھیکنے کے لئے کوشش کی اور تیرا نظام لانے کی جندو جو ہوں گی لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کریں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے وہ آئے گا تو اسی وجہ تیری مرضی ہوگی تیرا منشاہ ہوگا لیکن ہم نے اپنے زندگی لگا دی اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا موسیقی